اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میتسین انٹی ایسٹریکس اور میوشیر زمین یوسف زائی اس سے پہلے ہم جو انگلیش گریڈ فور جو بک ہے کے پی کے اور پنجاب ٹیکس بک اس کے تین لیسن جو اینا ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم کر چکے ہیں آج ہم یونٹ نمبر فور سٹارٹ کریں گے دہ پرائیڈ آپ پاکستان یعنی فہر پاکستان اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ویڈیو کو آپ سٹارٹ سے انٹ تک لازمی دیکھیں کے بیچ میں آپ سے درمیان میں کوئی امپارٹنٹ قویسٹنز یا کنسپٹ آپ سے مسٹ نہ ہو تو چھلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو گیٹنگ سٹارٹڈ آغاز کرتی ہوئے لک اٹھ دا پکچرز تصاویر کو دیکھیں یہ جو نیچے دیئے گئے تصاویر سے ایمیجن تصور کریں یعنی خیال کریں دہ پرابلنس ان مسائلز کا فیسٹ بائی جو درپیش ہے بائی دے کمیونٹی معاشرے کو جنہیں تصاویر دیکھیں اور عوام کو معاشرے کو درپیش مسائل کا تصور کیجئے ان دہ پرابلنس پرابلنس پر بچے جو ہے اور ورکنگ کام کر رہے ہیں ٹوگیدر یعنی مل کر اکٹھے یا ایک ساتھ اپنے گردنواغ کو اپنے ماحول کو ساب سترہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی تصویر میں کچھ بچے اپنے گردنواغ کو ساب سترہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں they are helping themselves and others to live in a healthy environment they are helping اور مدد کر رہے ہیں themselves اپنے آپ کا ان ادرز اور دوسروں کا to live تاکہ وہ رہ سکے in a healthy environment ایک سہت مندانہ ماحول میں یعنی وہ سہت مندانہ ماحول میں رہنے کے لئے خود کی اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں consider the other pictures too دوسری جو تصاویر ہیں دوسری تصاویر پر تصویروں پر بھی غور کیجئے consider the others pictures too when there is a pandemic جب کوئی وبا آتی ہے پہلتی ہے people come out to help each other تو لوگ ایک دوسرے کی جو انہیں کیا کرتے ہیں جی مدد کرتے ہیں جب ایک وبا پہلی ہوئی ہوتی ہے یا ہوئی تھی تو لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کو نکلتے ہیں in both cases they are not only helping each other but also showing love towards their country یہ نہ کہ صرف وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یعنی دونوں صورتے میں وہ نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے وطن سے بھی محبت کر رہے ہیں یعنی شوینگ لو محبت بھی وہ دکھا رہے ہیں کر رہے ہیں towards their country اپنے ملک کی طرف اپنے ملک سے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت let's talk آئیے بات کریں are not these people our national heroes کیا یہ لوگ ہمارے قومی heroes نہیں ہیں تو question پوچھا گیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا yes certainly they are our national heroes because they are working for the protection of their motherland in helping the nation یعنی جی ہاں بلا شبہ یہ لوگ ہمارے قومی heroes ہیں کیوں کہ وہ مادر ملت کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اور قوم کی مدد کر رہے ہیں اگلا جو question ہے do these people need to be encouraged and honored how کیا ان لوگوں کو حوصلہ عفضائی اور عزت دینی کی ضرورت ہے اور کیوں تو اس کا انصر ہو جائے گا yes good deeds our people needs to be encouraged at every stage for this purpose we should praise them and must give them a helping hand جی ہاں لوگوں کے اچھے کاموں کی حوصلہ عفضائی ہر ستہ پر کی جانے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے اور انہیں مدد دینی چاہیے how can we show love for the country ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں یعنی how can we show اس کا انصر ہو جائے کہ we can show love for the country by serving it in different ways یعنی ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے جو انہیں کر سکتے ہیں اگلے پر ایک گراب کی طرف چلتے ہیں finally the day the day came when we took the school bus to head for our memorable trip to pakistan army museum lahore finally or aherkar the day came odin bi karib aagya we took the school bus to head for our memorable trip to pakistan army museum یعنی aherkar odin آ گیا جب ہم نے pakistan army museum lahore کی تاریحی سیر کرنے کے لیے school bus یعنی پکڑی my close friend میرا جو قریبی دوستہ ان کلاس میٹ اور ہم جماعت کاشف brought his ڈائری اپنی ڈائری لے کر آیا along with him یعنی اس کے ساتھ وہ آیا میرا قریبی دوست اور ہم جماعت کاشف اپنی ڈائری ساتھ لیا it is his hobby to collect pictures in information about pakistan army is his uncle is an army officer چونکہ اس کے چچا ایک فوجی officer تھے اس لئے پاکستانی فوج کے بارے میں معلومات اور تصاویر اکٹی کرنا اس کا مشغلہ تھا اگلے پیچ کی طرف چلتے ہیں i took eagerly wanted to know more about those great heroes who sacrificed their lives for their lives for the country یعنی میں بڑے شوک کے ساتھ اشتیاق کے ساتھ eagerly کہتے ہیں بڑے شوک اور اشتیاق کے ساتھ ان عظیم heroes کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی زندگیاں ملک کے لئے قربان کی کاشف's uncle had told us many stories about pakistan soldiers and the army museum کاشف کے چچہ یعنی پاکستانی فوجیوں اور فوجی اجائبگر کے بارے میں ہمیں مختلف کہانیاں سنا چکے تھے since they did both of us had been waiting impatiently patient so far کوئی تھے impatiently نہ سبری کے ساتھ بے سبری کے ساتھ to meet those 11 heroes from the armed forces who laid down their lives to safeguard the secret land of pakistan اسی روز سے یعنی ہم دونوں ہی بے سبری سے مسلح فوج کے ان 11 heroes کو دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں عرض پاکستان کے تحبوس کی حاطر قربان کی the rest of our classmates were also very excited ہمارے باقی جو ہم جماعت تھے ہم جماعت بھی بہت پرجوش تھے excited کہتے ہیں پرجوش we arrived at the museum at around 10 a.a.m ہم دس بجے کے قریب museum پہنچے when i entered the museum gate i was amazed to see many military medals models in front of me جب میں اجائب گھر کے گیٹ سے داہل ہوا تو اپنے سامنے فوجی پنپارے دیکھ کر حیران ہو گیا کرپٹس جو ہوتا ہے فن پارے فن پارے everything ہر ایک چیز جو تھی seemed real یعنی وہاں ہر چیز اصل لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو آگے چلتے ہیں there were many big galleries huge slaves in walls یعنی وہاں بڑے تصویرخانے وسی پتر کی تختیاں اور دیواریں تھی galleries یعنی تصویرخانے slaves یعنی پتر کی تختیاں these galleries and slaves had different names ان تصویرخانوں اور پتریلی تختیوں کے نام مختلف تھے rebirth of a nation the قائد and the armed forces شہدہ کارنر نشانہیدر گیلری لائب اٹسیاچین کشمیر کارنر etc یعنی ان تصویرخانوں اور پتریلی تختیوں کے نام مختلف تھے قوم کی نئی زندگی قائد اور مسلح افواج گوشہ شہدہ نشانہیدر تصویرخانہ سیاچین میں زندگی گوشہ کشمیر وغیرہ وغیرہ on getting inside the museum building i first saw four captured indian tanks یعنی museum کی امارت کے اندر داہل ہونے پر میں نے قبضے میں لیے جانے والے چار بارتی tank دیکھے i brief a brief history of the encounters in which these indian tanks were captured was displayed near them encounters کہتے ہیں جلپے جلپوں کی مختصر یعنی مختصر تاریخ جن میں بارتی tank قبضے میں لیے گئے تھے ان کے قریب ہی رکھی گئی دی each and every story told us about the bravery of our soldiers who fought for the country ہر کہانی نے ہمیں ہمارے فوجیوں کی بہادری کے بارے میں بتایا جو ملک کے لیے لڑے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ گیلریوں میں سے ایک کا نام رکھا گیا تا قوم کی نئی زندگی ری برد آب دی نیشن آئی و سر رائز تو سی لائف سائز اور ٹریٹ آب قائد آزم اڈریسنگ دا کنسٹیون اسیمبلی آب پاکستان آن آگست 11 1947 گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی دستور ساز اسیمبلی سے حتاب کرتے ہوئے قائد آزم رحمت اللہ کی جیتی جاکتی تصاویر دیکھ کر مہیران رہ گیا دیس گیلری واس تیلنگ سٹوری آب دا سٹرگل فار فریڈم ترو پینٹنگ پوٹوگراب اینڈ بریف انفارمیشن یہ تصویر خانہ پینٹنگ تصاویر اور مختصر تاریحی معلومات کے ذریعے آزادی کی جد جہد کی کہانی بتا رہا تھا اگلے پیچ کی طرف چلتے ہیں آئی سا آئی سا ایو مور سیکشنز دیر ان فائنلی ونڈ ٹو دا نشان حیدر گیلری وہاں میں نے مزید چند حصے دیکھے اور پھر وہاں سے نشان حیدر تصویر خانہ کی جانب چل پڑا ہیر آئی کیم ٹو نو آباوٹ نشان حیدر این ایڈ سویلیو یہاں مجھے نشان حیدر اور اس کی ہونے ایٹرپ بریوری یہاں کافی لمبا جملہ ہے یہ تو یہاں بریوری ترک جو مطلب ہے وہ بنے گا ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ یہ عالی فوجی عزاز یعنی صرف انہی صفائیوں اور افسران کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی بہادری کے عمل سے ایک کہتے ہیں عمل سے کہ عمل سے اپنے ملک کے لیے زندگی قربان کرتے ہیں نشانِ ہیدرز مینز مارک آب دا لائن نشانِ ہیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان یعنی شہدہ کی تصاویر پر ہمیں بہت فہر ہوا وہ ہماری ہیرو یعنی عظیم لوگ تھے یہاں پر وائل ریڈنگ کے درمیانے کوئسٹن پوچھا گیا ہے وائل ریڈنگ نشانِ ہیدر سے کسے نوازہ جاتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ سبق میں یہ گزر چکا ہے یعنی یہ فوج کے ان افسران اور سبائیوں کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی بہادری سے ملک پر جان قربان کر دیتے ہیں تاشف تک دیئر پیکچرز یہاں سے تاشف یعنی تاشف تک دیئر پیکچرز تاشف نے ان کی تصویریں لیں اس نے ان کے نام اور دیگر تفصیلات بھی لکھ لیں میں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ تقریباً تین گھنٹے سے زائد آجائب گھر میں تحقیق کی ایکسپلور تحقیق کرنا سون ایٹ واز ٹائم ٹو گو بیک جل ہی واپس جانے کا وقت آ گیا تھا وائل لیونگ دی میوزیوم آئی فیلڈ ہیڈ گینڈ ٹریجر ٹرو آب نالیج یہ لفظ ٹریئر نہیں ہے یہ فارسی جو زے ہے تین نکتوں والا تو جس طرح مجدہ میں پڑھتے ہیں اس طرح یہ اس جو ہے اس کا ایک ساؤنڈ فارسی زے بھی ہے ٹریجر ٹریجر ٹرو آب نالیج یعنی وائل وائل یعنی اجائب گھر سے جاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے علم کا حزانہ حاصل کر لیا ہو دا آرمی میوزیوم واز ورث وزیٹنگ یعنی فوجی اجائب گھر گھومے جانے کے قابل مقام تھا میں یقیناً اپنے حاندان کے ساتھ اس کا دورہ کرنے دوبارہ جاؤں گا نیچے جو ہے پوسٹ ریڈنگ کے جو پوسٹ ریڈنگ یعنی بعد از مطالعہ اس میں جو دو کوسٹنز دیئے گئے ہیں اس کے انصر بتاتے ہیں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی what have you learned about the نشانہ حیدر write 4 to 5 lines یعنی آپ نے نشانہ حیدر کے بارے میں کیا بڑا چار سے پانچ سطور تحریر کیجئے تو اس کا انصر ہو جائے گا نشانہ حیدر means mark of the line 11 soldiers have been awarded it it is given for extreme brevet نشانہ حیدر کا مطلب شیر کا نشان ہے یہ گیارہ سوائیوں کو دیا جا چکا ہے یہ بہت زیادہ بہادری کے عمل پر دیا جاتا ہے why are soldiers our national heroes فوجی ہمارے قومی heroes کیوں ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا soldiers are our national heroes because they sacrificed their lives far as فوجی ہمارے قومی heroes ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں ہمارے لئے قربان کی تو یہاں پہ اس کی translation بلکل complete ہو جاتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم exercise بھی کریں گے اور باقی از باقی translation بھی کریں گے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thanks for watching the video